ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی شراط دس فیصد سے زائد ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں مرنے والوں کی تعداد ریسٹ مجموعی تعداد چودہ ہزار سے تجاوز کر گئی کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی دس لاکھ خوراکوں پر مشتمل خریدی گئی پہلی کھیپ مارچ کے آخر تک پاکستان پہنچ جائے گی چین سے ملنے والی کھیپ کیلئے پاکستان نے دس کروڑ ڈالر اکھٹے کیے تھے محکمہ تعلیم سندھ نے امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا میٹرک کے امتحانات یکم جولائی سے اور انٹر میڈیٹ کے امتحانات 28 جولائی سے منقض کیے جائیں گے نرسری سے آٹھویں جماعت تک کے امتحانات 7 جون سے لیے جائیں گے اور نتائج کا اعلان 26 جون تک کر دیا جائے گا گلگت بلتستان میں نلتر پائن میں مسافرگاڑی پر فائرنگ پانچ افراد جان بہاک فائرنگ سے آٹھ افراد زخمی زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق مسافرگاڑی نلتر بالا جا رہی تھی اسلام آباد میں یوم پاکستان پریٹ شہدہ اور اغازی ہمارا فقر ہیں امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے صدر مملکت عارف الوی کا خطاب تینوں مسلح افاج کے دستے شریک اہوانی صدر میں ملیٹری اعزازات کی تقریب 47 افسرانوں جوانوں کو حلال امتیاز ملیٹری اور 13 کو ستارہ بسالت سے نوازا گیا سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی دارے دو سال بعد بحال کر دیئے سپریم کورٹ نے 2019 کے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 3 کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ایک نوٹیفکیشن سے عوامی نمائندوں کو گھر بجوانی کی اجازت نہیں دے سکتے سوبے مئی میں بلدیاتی لیکشن کروائیں سپریم کورٹ کا سوبوں کو حکم ملیر ندی کے اطراف کھیت میں گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت پر پاوندی لگانے کا حکم سندھائی کورٹ کا ملیر اور کورنگی کی انتظامیہ کے جواب پر اظہار برہمی اگر مزید کاشت ہوئی تو انتظامیہ ذمہ دار ہوگی عدالت کا حکم ملک میں چینی کی مصنوعی کلت پیدا کر کے قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج مافیا نے ایک سال میں ایک سو دس ارب روپے کمائے ایف آئی اے نے شگر مافیا کے بتیس موبائل فونز اور لیپ ٹاپ سے حاصل شدہ شواہد پر کارروائی کی کسٹمر کو پھٹے ہوئے کپڑے دینے پر دکان پر جرمانہ آئید کراچی میں کنسیومر پروٹیکشن کورٹ ایسٹ نے آن لائن کپڑے فروت کرنے والی دکان پر دیس ہزار روپے جرمانہ آئید کر دیا اور سارف کو نیا جوڑا دینے کی ہدایت کی فائنینشل ایکشن ٹاس فورس کے پروگرام کے تحت حکومت نے ریال اسٹیٹ ڈیلرز کو ریجسٹرٹ کر کے ان کے کلائنٹس اور جائدات کے لیند دین کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی بیس ہزار سے زائد ریال اسٹیٹ بروکرز جو ٹیکس فائلر ہیں انہیں غیر مالیتی کاروبار اور بیشہ قرار دے دیا گیا ہے آئیم ایف نے پاکستان کے چار زیر التواز جائزوں کی منظوری کے بعد پچاس کروڑ ڈالر کی تیسری قصد جاری کر دی آئیم ایف نے پاکستان کے لیے پروگرام کو ایک سال سے زائد عرصے تک تاخیر کا شکار رہنے کے بعد بحال کر دیا سوابی کی دلہن جہلم سے فرار جہلم میں شادی کے پہلی رات گھر کی جمع پونجی سمیت پانچ تولے سونا اور ایک لاکھ روپے لے کر دلہن فرار ہو گئی دلہ گنگا اور بہرہ تھا نشاور چیز ملانے پر بے ہوش ہو گیا تھا ہوش میں آنے کے بعد گھر والوں سمیت دلہ کے ہوش اڑ گئے سعودی عرب میں ریسٹورنٹس کہوہ خانوں حجام کی دکان اور بیوٹی سالونز میں کام کرنے والوں کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی کر دی گئی یکم شوال سے ویکسینیشن کروانا لازمی قرار برطانوی شہزادہ حیری کو شاہی خاندان چھوڑنے کے بعد پہلی ملازمت مل گئی وہ امریکی کوچنگ اور منٹل ہیلتھ فرم بیٹر اپنے بطوری چیک ایمپیکٹ آفیسر تینات ہو گئے ہیں اور روہ ہفتے کی تیسرے کاروباری روز کے دوران روپے کے مقابلے میں ڈالر 38 پیسے سستہ ہو گیا ڈالر 155 روپے ایک پیسے کا ہو گیا ادھر عالمی مارکٹ میں فی اون سونا 3 ڈالر سستہ ہو کر 1732 ڈالر کا ہو گیا ملکی سرافہ مارکٹوں میں فی اون سونا 100 روپے سستہ ہو گیا